بھارت کے علاقے اودھپور راجستان میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قتل کے واقعے کے بعد اس بات کے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ دونوں قاتل رسیس کی مسلم شاہ راشتریہ مسلم منچ کے سرگرم رکن ہیں جس طرح اجمل قساب کو ممبئی حملوں میں استعمال کیا گیا تھا بلکل اسی طرح اس واقعے میں دونوں مسلمانوں کو استعمال کیا گیا ہے قتل کے بعد مودی سرکار نے جس طرح پاکستان کو اس واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی ہے اس سے اس سارے ڈرامے میں گہری سازش کی بو آ رہی ہے ہندوستانی میڈیا قاتل ریاض اتاری اور قوز بخش اتاری کو پاکستان میں قائم اسلامی گروپ اور دائیس سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے قتل کے بعد پوست کی گئی ویڈیو میں دونوں قاتلوں کی طرف سے لگائے گئے مخصوص نعرے اسی اسکرپٹ کا حصہ ہے جس کے تحت اس سارے واقعے کا رخ پاکستان کی طرف موڑنا ہے ہندوستان میں آئی ایس آئی ایس مسلم اکسریتی ریاستوں جیسے کرالہ مغربی اتر پردیش غیر قانونی بھارتی قبضہ شدہ کشمیر اور انڈیا کی مشرقی ساحلی ریاستوں میں سرگرم ہے آر ایس ایس کی اپنی زیلی شاخیں ہیں جسے راستریا مسلم منج، راستریا سکھ سنگت اور راستریا عیسائی منج یہ تنظیمیں آر ایس ایس کے نظریہ کی ترویج میں مدد کرتی ہیں Online Digital TV اسلام آباد